جو بڑا چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اور جو چھوٹا بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سنیں آج چھوٹے چھوٹے بچے بڑوں سے مو چلاتے ہیں بڑوں کو برابر کی گالیاں دیتے ہیں بڑوں کے ساتھ مازالہ بدسلوکی کرتے ہیں اگر ایک بڑا آدمی اور ایک چھوٹا دونوں آپس میں ٹکرا جائیں سائیکل ہی سے یا بائک سے تو چھوٹا بچہ کہتا ہے تجھے دیکھتا نہیں یہ حال ہے ہم نے اپنے بچوں کو دین سکھایا ہی نہیں اور ہم یہ سمجھتے کہ دین کا مطلب یہ ہے پانچ ٹائم کی نماز پڑھ لو اور داڑی رکھ لیں اسی کا نام دین ہے اور سیدھے جنت میں چلے جائیں یاد رکھیں اسلام مکمل دین ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز روزہ حج و زکاة داڑی اور ٹوپی کے علاوہ بھی ہمیں کچھ سکھایا ہے اور آج ہم اس سے کوئی سو دور ہوتے جارے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دھوکے کا مطلب کیا دھوکہ جو کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں بہت توجہ سے سننا آپ یہ ہم میں سے نہیں کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے حضور نے ان لوگوں سے بیزاری کا اظہار کیا ہے حضور علیہ السلام تو وہ تصمیم نے اپنی محبوب جماعت سے ان کو خارج کر دیا ہے اسلام سے نہیں اسلام سے نہیں اپنے محبوبوں کی جماعت سے حضور جن سے بیزاری کا اظہار کر دے نہ اس کی دنیا کامیاب ہے نہ اس کی آخرت کامیاب ہے حضور کی نظر پھر جائے تو انسان برباد ہو جائے حضور نظر پھر لے تو انسان برباد ہو جائے حضور جس کو اپنی محبوبوں کی فیرست سے نکال دے اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا اس لئے بہت توجہ سے سننا اور غور کرنا میرے آقا فرماتے ہیں جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں دھوکے کا مطلب کیا اصل کو چھپا کر کچھ اور پیش کرنا اس کو کہتے ہیں دھوکہ جیسے مثال کے طور پر آپ کوئی چیز بیچنے چلے ہیں آپ نے اس کے عیب کو چھپا دیا ہے وہ عیبی اور آپ اس کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا یہ دھوکہ ہے ایک مرتبہ اللہ کی حبیب علیہ السلام بازار میں تشریف لے گئے کچھ لوگ گلہ اناج بیچ رہے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال لے کے بعد دیکھا کہ اس کے اندر نیچے کا جو گلہ ہے جو اناج ہے وہ بھیگا ہوا ہے اور اوپر کا سوکھا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے گلہ اوپر رکھنا چاہیے تھا تاکہ لوگ جہیں تُس سے دھوکہ نہ کھائیں کیونکہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں اسی طریقے سے عام طور پر لوگ کاروبار میں دھوکہ دیتے ہیں کسی سے بھی مال لیتے ہیں مال لینے کے بعد اس کو ہڑپ کر جاتے ہیں کبھی کبھی لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ لوگ آکٹرائی جکات چوری کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے وہ جو ٹیکس ہوتا ہے چوری کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اگر آپ نے حکومت کی کوئی چیز چوری کی توجہ فرمائیں مثال کے طور پر آپ نے ایک آدمی کی کوئی چیز چوری کی کسی کا موبائل چھوڑا لیا تو آپ مجریم یعنی آپ نے اس کی حق تلفی کی لیکن اگر آپ نے حکومت کی کوئی چیز چھوڑائی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جتنے لوگ ملکوں میں بستے ہیں آپ نے ان سب کی حق تلفی کی اتنا ساکت حکم ہمارے علماء نے بیان فرمایا ہے تو اس لئے لوگ جو ہیں دھوکہ دیتے ہیں کاروبار میں کبھی کبھی بیوپاریوں کا لے کر کے لوگ کھا جاتے ہیں ہڑپ کر جاتے ہیں اور پھر علماء سے آن کر کے کہتے ہیں مولانا وہ کافر تھا اس لئے میں نے اس کا ڈبا دیا یاد رکھیں فتاور رضویہ شریف میں امام علیہ السنہ تعالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ کافر کا مال بھی جو ہے آپ دھوکے سے نہیں لے سکتے یہ بھی حرام ہے اگر آپ نے اسی طرح کافر کے مال کو دھوکے سے لینا اپنے لئے حلال پھیرا لیا تب تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اسلام وہ مقدس دین ہیں جس نے کافر سے کیا ہوئے وعدے کو بھی نبھانے کا حکم دیا ہے اور کافر کے ساتھ دھوکہ کرنے سے منع کیا ہے علام عبد المصطفیٰ آزمی رحمت اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اہت بدر کا موقع ہے جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کا موبیش تین سو تیرہ ہے ادھر ایک ہزار کا لشکر ہے اب بتائیں مسلمانوں کو کتنی ضرورت ہوگی فوجیوں کی مسلمانوں کو کتنی ضرورت ہوگی اسکری کی مسلمانوں کو کتنی ضرورت ہوگی افراد کی اس لئے کہ تین گناہ لشکر ادھر زیادہ موجود ہے اور اس طرف تین سو تیرہ موجود ہے ایک ایک فرد کی ضرورت ہے ایسے میں دو مسلمان آتے ہیں اور آنے کے بعد رسول پاک سے ملاقات کرتے ہیں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم مدینہ منورہ سے بدر کی طرف آ رہے تھے تو ہمیں کافروں نے پکڑ لیا اور انہوں نے کہا کیا تم بدر میں جا رہے ہو ہم نے کہا ہاں ہم بدر میں جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا تو تم محمد عربی کا ساتھ دینے جا رہے ہو تو ہم نے ان سے فعدہ کر لیا کہ دیکھو ہم بدر میں تو جائیں گے لیکن ہم محمد الرسول اللہ کا ساتھ نہیں دیں گے یعنی ان کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف جنگ نہیں کریں گے تو یا رسول اللہ ہم نے تو ان سے یوں ہی ایسے ہی ان کو کہہ دیا کہ ان کو ہم دھوکے میں رکھیں ان کو یوں ہی کہہ دیا فار کے خلاف جنگ نہیں کریں گے میرے آقا علیہ السلام ہم نے تو وہ کافر تھے ہم نے یوں ہی کہہ دیا لیکن ہمارا ارادہ تو جنگ کا ہے ہم آپ کی مدد کریں گے اور ان کے خلاف جنگ کریں گے میرے سرکار نے فرمایا اللہ اپنے دین کا مددگار ہے تم نے جس سے وعدہ کیا ہے اب تم بیٹھے رہو گے میں تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں دیتا بلکہ تم لوگ جو ہیں بیٹھے رہو اور میرے ساتھ مل کر کے نہ لڑو اس لیے کہ تم وعدہ کر چکے ہو اگرچہ تم نے کافروں سے وعدہ کیا ہے مگر اس وعدے کو وفا کرنا تمہارے لیے لازم ہے اب آپ بتائیں اتنی ضرورت ہے دین کے لیے مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لڑنے کی اجازت نہیں دیتے اور دھوکہ نہیں دے سکتے کاروبار میں ہم دوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کس طریقے سے چپل جوتے کپڑا کوئی چیز آپ بیچ رہے ہوں آنے والا آ کر کے کہتا ہے مری اتنے میں خریدی نہیں ہے آپ سے کس نے پوچھا تھا مری اتنے میں خریدی ہے کہ نہیں ہے آپ سیدھا کہہ دیتے ہیں کہ مجھے اتنے میں نہیں جمع گا اب جھوٹ کیوں بولتے ہیں دھوکہ کیوں دیتے ہیں مال آیا کہاں سے بتاتے کہاں کہے اور اس کے بعد اس کو ماذا اللہ بہو بڑا بڑا کر کے جتنے میں آپ نے نئی خریدہ پچاس روپے میں خریدہ ہے کہتے ہیں ہم تو پانسو میں خرید کر کے لیے ہیں ہماری خریدی نہیں ہے اب اتنے میں آپ کو کیسے دے سکتا ہوں یہ جھوٹ نہ کہیں اسی طریقے سے لوگ موبائل لیتے بیشتے ہیں تو گرا پڑا ہے کہیں ڈیمیج ہو گیا ہے تو اس کو وہاں پر کچھ لگا دیتے ہیں تاکہ خریدنے والے کی نظر نہ جائے اسلام یہ دھوکے بازی نہیں سکھاتا اور ان چیزوں پر اب ہماری نظر بھی نہیں رہتے دھوکہ دہی جھوٹ فساد وعدہ خلافی سب کر رہے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ادھر مریں گے ادھر جنت میں جائیں گے کیونکہ دامن پکڑے گوز پاک کا دامن پکڑے غریب نواز کا دامن پکڑے مقدوم اشرف سمنانی کا دامن پکڑے آلہ حضرت امام احمد رضا کا ارے نادان جن کے ہاتھ میں ان بزرگوں کا دامن ہوگا نہ وہ کبھی دھوکہ دہی کر ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ دامن چوروں کو ولی بنا دیتا ہے تم نے کیسا دامن پکڑا کہ تم دامن پکڑ کر کے نیک بھی نہ بن سکے ولی بننا تو دور کی بات نیک بھی نہ بن سکے اور انسان سوچتا ہے کہ میں جو دھوکہ دہی کر رہا ہوں لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں اس سے میں بہت ترقی کر لوں گا نہیں حضور فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے تو کتنی بھی ترقی کر لے ہم میں سے نہیں ہے اور خدا کی قسم انسان کتنا بھی کمالے جمالے حضور نے جس کو اپنی جماعت سے باہر کر دیا وہ کبھی عزت پائی نہیں سکتا یہاں پر ایک چھوٹی سی قائد پیش کرنا چاہتا ہوں حضور کے فرمان پر عمل کرو اپنے نفع کا خیال مت کرو ہمیشہ حضور کے فرمان پر عمل کرو اپنے نفع کا خیال مت کرو حضور کے فرمان پر عمل کروگے تو انشاءاللہ دنیا کا بھی نفع ہوگا اور آخرت کا بھی نفع ہوگا ایک چھوٹی سی قائد مقتصر کر کے پیش کرتا ہوں ایک بزرگ تھے ان کی عادت تھی کہ جب بھی وہ کوئی چیز بیشتے تھے تو اس کا عیب دکھا کر بیشتے تھے عیب دکھا کر بیشتے تھے ایک دن وہ نماز کے لیے گئے ان کا نوکر دکان پر تھا عیب دار تھان کپڑے کا اس نوکر نے قیمتی تھانوں کی قیمت میں بیش دیا بزرگ تشریف لائے اس نے خوشی خوشی کہا کیونکہ جو نوکر ہوتے ہیں وہ سیٹ کو زیادہ رازی کرنے کے چکر میں بہت کچھ کر لیتے ہیں تاکہ سیٹ مجھ سے راضی ہو جائے حالانکہ سیٹ کبھی بھی اٹا سکتا ہے آپ کو اللہ کی رضا کرنی چاہیے ہر حالت میں ہمیں اللہ کی رضا پر نظر رکھنی چاہیے سیٹ پر نہیں اس لیے کہ سیٹ کب تک سیٹ ہے یہ اس کو بھی نہیں پتا ہے لیکن اللہ کا خزانہ کبھی کم نہیں ہونے والا ہے اس لیے ہمیشہ ہماری نگاہ اللہ اس کے رسول کی رضا پر رہنی چاہیے کب تک سیٹوں کی چمچاگیری کروگے ان کو راضی کرنے کے لیے کب تک کہ غلط کام کروگے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو دکان کے سیٹ کی خوشی کے لیے اس نے یہی کیا کہا حضرت میں نے تو یہ بہت قیمتی ڈاموں کے اندر یہ تھان بیج دی جس میں عیب تھا فہر میں کہاں بیچا کہا اتفاق سے کافلہ جا رہا تھا اور کافلہ فلاں سیم تو گیا پیسے کائیں کہا وہ پیسے میں نے الگ رکھے کہا وہ پیسے لاؤ پیسے لیا وہ بزرگ گھوڑے پہ سوار ہوئے اور گھوڑے کو تیزی کے ساتھ دوڑانا شروع کیا تھوڑی دیر میں کافلے کو جاملے کافلے نے پڑاؤ کیا تھا فرمائے بھئی فلاں نام کی دکان سے کسی نے کپڑے کا تھان خرید آئے ایک یہودی کھڑا ہو اس نے کہا میں نے خرید آئے تو فرمائے کہ دیکھو بھائی ایسا ہے یہ پیسے لے لو وہ کپڑا دے دو کہاں کیوں کہا اس کپڑے میں عیب تھا اور گلتی سے میرے نوکر نے تمہیں قیمتی دام میں وہ بیج دیا جس میں عیب نہیں ہوتا اس قیمت میں کپڑا دیا جبکہ اس میں عیب تھا اس لئے پیسے لے لو کپڑا دے دو یا پھر اگر وہی کپڑا خریدنا ہے تو کچھ پیسے واپس لے لو اور عیب دار مال کی قیمت کی حساب میں اس کو خرید دو اس نے وہ پیسے لیے پیسے لے کر پھینک دیا اس کے بعد دوسرے پیسے نکال کر کے دیا اور اس کے بعد کہا ہاتھ بڑھاؤ کلمہ پڑھاؤ اور مجھے بھی اسلام میں داخل کر لی وزرگ نے کہا یہ پیسے تم نے کیوں پھینکے کہا یہودی ہوں مسلمانوں کے لیے دل میں اتنی نفرت اور بغزو اور عداوت ہے کہ میں نقلی پیسے بناتا ہوں نقلی پیسے اور وہ نقلی پیسے مسلمانوں کو دے کر ان سے اصلی مال خرید کر ان کو دھوکہ دیتا ہوں لیکن جب میں نے دیکھا کہ تم نے یہ عیبدار مال آپ کے نوکر نے بیش دیا تو یہ پیسے میں نے اصلی نہیں دیئے تھے میں نے تو نقلی پیسے دیئے تھے اگر آپ خوش ہو کر کے رہ جاتے تو آپ کا مال تو میرے ہاتھ آئی کیا تھا اگرچہ عیبدار تھا لیکن اصلی تو تھا اور میں نے نقلی پیسے دیئے تھے یہ نقلی پیسے تم نے پہچانا نہیں لیکن اب میں نے اس کو پھینک دیا کہ جب تم اتنے دیانتدار اور ایماندار ہو تو میں تم کو دھوکہ کیسے دوں اس لئے میں نے نقلی پیسے پھینک دیا یا اصلی پیسے دیئے اور یہودی ہو کر اب اسلام اس لئے قبول کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے توریت میں سچے ایمان والوں کی نشانی یہی پڑی تھی اور اب میں اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہو رہا ہوں دیکھا آپ کسی کو دھوکہ دوگے تو ہمیشہ دھوکے میں پڑھو گے دھوکہ دینے والا آقا فرماتے ہیں دھوکہ دینے والا ہمیشہ دیں آج کل کیا ہو رہا ہے دودھ میں پانی ملایا جا رہا ہے تیل کے اندر دوسرا تیل ملایا جا رہا ہے پیور تیل میں دوسرا تیل ملایا جا رہا ہے آج کیا ہو رہا ہے کپڑوں کو جو ہے الگ الگ نام دے کر کے بیچا جا رہا ہے ہلکی چیز کو بھاری بتایا جا رہا ہے نقلی چیز کو اصلی بتایا جا رہا ہے یہ سب دھوکہ ہے حضور فرماتے ہیں دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساپ کو یہ سوچ کر چھوڑ دینے والا کہ اس کی ناغن مجھ سے بدلہ لے گی وہ ہم میں سے نہیں یعنی ساپ دیکھے ساپ دیکھے اس کو مار ڈالنا چاہیے حضور فرماتے ہیں یہ سوچ کر کہ اس کی ناغن مجھ سے بدلہ لے گی یہ سوچ کر ساپ کو چھوڑنے والا ہم میں سے نہیں عام طور پر یہ عقیدہ ہوتا ہے اہلِ عرب میں بھی یہ عقیدہ تھا کہ اگر ہم کسی ساپ کو ماریں گے جی ہاں اگر ہم کسی ساپ کو ماریں گے تو یہ ساپ کی ناغین ہم سے بدلہ لے گی یہ عقیدہ عرب کے کافروں کا تھا اور بعد میں پھر یہ عقیدہ ہندوستان میں بھی لوگوں نے اس کو عام کیا کافروں سے یہ عقیدہ مسلمانوں میں آیا کہ اگر ہم کسی ساپ کو ماریں گے تو ساپ کی ناغین ہم سے بدلہ لے گی پہلی بات تو یہ بتائیں جو لوگ یہ کہتے ہیں ساپ کی ناغین ہم سے بدلہ لے گی ناغین کو پتا کیسے چلا کہ آپ نے مارا لوگ تو ابھی تک نبی کے علمِ غیب پر جھگڑا کر رہے ہیں ناغین کو علمِ غیب کیسے ہو گیا ناغین کو علمِ غیب کیسے ہو گیا تو اس کو نہیں پتا کہ ساپ کو کس نے مارا ایسا ناغین کوئی بدلہ بدلہ نہیں لیتی اور یہ کہیں یہ سمجھ کے چھوڑ دینا کہ بدلہ لے گی حضرت فرماتے ہیں ہم میں سے نہیں یعنی اگر ساپ نظر آئے تو اس کو مارنا چاہیے ساپ نظر آئے تو اس کو مارنا چاہیے جنگلوں میں جو ساپ نکلتے ہیں بستی کے اندر جو عام طور پر ہمارے رمضان پورے کے علاقے میں بھی ساپ نکلتے ہیں تو اس کو مارنا چاہیے فوراں مارنا چاہیے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے اس لئے کہ اگر آپ نے گھروں میں نکلے تو مسئلہ الگ ہے اور وہ اس کے متعلق جائے انشاءاللہ تعالیٰ کسی موقع پر میں تفصیلی بیان کروں گا لیکن ابھی میرا عنوان چونکہ وہ نہیں ہے تو اس لیے ساپ نظر آئے تو اس کو مارو لوگوں کا عقیدہ یہ بھی ہے حکیم الامت مفتی احمدیار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساپ کو اگر مارو تو اس کی آنکھوں میں مارنے والوں کا فوٹو آ جاتا ہے مفتی احمدیار خان نعیمی علیہ الرحمہ مشکات شریف کی شرعہ میں یہ لکھتے ہیں کہ مارنے والے کا فوٹو آ جاتا ہے کوئی فوٹو نہیں آتا بھئیہ کوئی فوٹو اوٹو نہیں آتا اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ساپ کی منڈی جلا دیتے ہیں تاکہ وہ تصویر جل جائے وہ فوٹو جل جائے اچھا وہ آپ نے یہ سوچا کہ وہ فوٹو آ جاتا ہے اس لیے کہ لوگ اس دور کے جنہوں نے یہ عقیدہ گڑا ہے وہ فوٹو تک ہی ان کی رسائی تھی ورنہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ ویڈیو بھی آ جاتا ہے فوٹو آتا ہے نہ ویڈیو آتا ہے یہ سب چیزیں نہیں ہیں اور لوگ دراصل مفتی احمدیار خان نیمی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ساپ کو جب مارا جائے تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اصل بات یہ ساپ کو مارا جائے تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مر گیا لیکن ساپ مر گیا اس کی علامت کیا ہے ساپ کو جب مارو تو اس کی پیٹ میچے ہو جاتی ہے اور اس کا پیٹ اوپر ہو جاتا ہے یہ اس کی علامت ہے کہ وہ مر گیا یہ ہے اور اس کو اس لیے جلا دیا جاتا ہے کہ یہ بے ہوش ہو کر کے پھر چلنے نہ لگے اور لوگوں کو نقصان نہ پہچائے اس لیے اس کو جلا دیا جاتا ہے تاکہ یہ بات کنفرم ہو جائے یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ یہ مر چکا اور رہی بات کہ کوئی ناگن جو ہے وہ کسی ساپ کے مارنے پر بدلہ نہیں لے سکتی یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہے یہ عقیدہ دوسروں سے مسلمانوں کے اندر منتقل ہو کر آیا ہے میرے غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ساپ کو یہ سمجھ کر چھوڑ دے کہ اس کی ناگن مجھ سے بدلہ لے گی وہ ہم میں سے نہیں ہے اچھا کسی کو ساپ دس لے تو لوگ محلے میں یہ دہشت فیلاتے ہیں کہ وہ فلانے فلان ساپ کو مارا تھا تو اس کی ناگن نے بدلہ لیا یہ سب تہمات پرستی اور دیو مالائی جو ہے وہ کسے ہیں اور اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے حکم یہ ہے کہ موزی جانور کو مار ڈالو اس سے پہلے کہ وہ تمہیں عیزہ پہنچائے قتل الموزی عبل العیزہ کہ اس جانور کو مار ڈالو جو تمہیں تکلیف پہنچائے اس کو قتل کر دو ختم کر دو اس کو بلکہ یہاں تک فرمایا گیا اگر تم نماز کی حالت میں ہو اور تمہیں ساپ نظر آئے تو حالتیں نماز میں اس نماز کو توڑ دو اور ساپ کو مارو تاکہ وہ کسی کو عذیت نہ پہنچائے نقصان نہ پہنچائے یہاں پر ایک چیز میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں کہ مجھے پتا چلا ہے اب بات حدیث پانک کی نکل آئی تو ارز کروں کہ رمضان پورے کے لوگ اور ادھر کچھی بستی جو اس طرف ہے مالدہ شیوار وغیرہ میں یا جنگلوں میں جہاں پر ساپ نکلتا ہے تو لوگ اس کو پکڑ لیتے اور اس کو کھیل تماشا کرتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کو مار ڈالنا چاہیے یہ کھیل تماشے کی بنیاد پر ایک بندے کی جان گئی ہے میں جس کو جانتا ہوں ایک بندے کی جان گئی ہے اس کے گھر میں ساپ تھا نکلا گھر کے لوگ اس کو مارنا چاہتے تھے وہ ساپ پکڑنے کا عادی تھا اس نے بہدوری کی بنیاد پر اس کو مارنے نہیں دیا اس کو مارنے نہیں دیا اور بعد میں کچھ دنوں کے بعد اسی ساپ نے اس کو ڈسا اور اس کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا اللہ اس بندے کی مغفرت فرمائے گئے بیرل جس کی موت جس میں لکھی ہوتی ہے تو اس کو اسی میں موت آتی ہے لیکن حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایزہ دینے والی چیز یا تکلیف دینے والا جانور نظر آئے تو تم اس کو وہیں پر قتل کر دو بلکہ یہاں تک فرمایا گیا فقہہ فرماتے ہیں کہ اس کو نماز توڑ کر قتل کرو ساپ اگر نظر آئے وہ تمہیں ڈسے گئی ہمارے مذہب میں ڈسنے والی چیزوں کو ایزہ دینے والی چیزوں کو ختم کرنے کا حکمت دیا گیا ہے اب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنات بھی ساپ کی شکل میں آتے ہیں تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر آپ کو ایسا شبہ ہوتا ہے کہ یہ جنات ساپ کی شکل میں آ گیا ہے تو آپ یہ کہہ دے کہ چلے جائیں یہاں سے چلے جاؤ دوبارہ قیدے چلے جاؤ تیسری بار قیدو چلے جاؤ پھر بھی نہ جائے تو آپ اس کو مار ڈالیں آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے اس سلسلے میں ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ حضور سیدی سرکار امام شعبدالعزیز محدیز دہلوی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہمارے بزرگ بیان کرتے ہیں واقعہ یوں ہوا کہ شعبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے گھر میں ایک ساپ نکلا اور ساپ نکلا تو آپ نے اس کو مار ڈالا جب آپ نے اس کو مار ڈالا ساپ کو تو چونکہ وہ اتفاق سے جو جنات کا بادشاہ تھا اس کا شہزادہ تھا اور وہ ساپ کی شکل میں شاہ صاحب کے گھر میں آ گیا تھا شاہ صاحب نے اس کو مار ڈالا جب مار ڈالا تو جنات کے بادشاہ کو خبر ہوئی کہ عبدالعزیز نام کے کوئی محدیس دلی میں رہتے ہیں انہوں نے مار ڈالا میرے بیٹے کو تو اس نے چند جنات کو بھیجا انسان کی شکل میں کیونکہ جنات جو وہ بہت مختصر وقت میں کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں وہ شکلے بھی بدل سکتے ہیں تو اب ایسا ہوا کہ وہ آئے شاہ صاحب کے دروازے پہ دستک دی دروازہ کھلا تو شاہ صاحب سے کہا کہ آپ سے کامیں ذرا باہر آئیں جیسی باہر ہے تو کہا چلیے ہمارے بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے چند قدم چلے تو کیا دیکھا کہ دلی تو ختم ہو گیا لیکن ایک نئی بزم میں آپ تشریف لے گئے جہاں پر بہت سارے لوگ موجود تھے عجیب عجیب چہرے والے اور وہاں پر ایک بزم سجیوی تھی اور ایک بادشاہ بیٹھا ہوا تھا شاہ صاحب کو لے جا کے کہا کہ یہی مجری میں شاہ صاحب نے کہا میں نے کیا جرموں کی ہے تو بادشاہ نے کہا آپ نے میرے بیٹے کو قتل کیا شاہ صاحب نے فرمایا میں نے کسی کے بیٹے کو قتل نہیں کیا کہا وہ جو ساپ آپ کے گھر میں تھا وہ میرا بیٹا تھا شاہ صاحب نے فرمایا تیرا بیٹا تھا یا کون تھا مجھے نہیں پتا میں تو اتنا جانتا ہوں کہ میرے حضور کا فرمان ہے قتل الموزی قبل العزہ ایسی چیز کو قتل کر دو جو تمہیں عزہ پہنچائے اور اس سے پہلے اس کو قتل کر دو کہ وہ تمہیں عزہ پہنچائے عزہ پہنچانے سے پہلے تم عزہ پہنچانے والے جانور کو قتل کر دو میں نے تو حضور کے فرمان پہ عمل کیا ہے اب آپ بادشاہ جنوں کے اور آپ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو قتل کر دیا تو ہم بھی تمہیں قتل کریں گے میں نے حضور کے فرمان پہ عمل کیا ہے آپ کیسے مجھے قتل کر سکتے ہیں تو بادشاہ نے کہا کیا یہ حضور کی عدیث ہے انہوں نے کہا بلکل حضور کی عدیث ہے کہا ہاں میں نہیں پتا کہ یہ حضور کی عدیث ہے تو شاہ صاحب نے فرمایا آپ کو نہیں پتا تو میں کیا کروں مجھے پتا ہے کہ حضور کی حدیث ہے میں نے اس پر عمل کیا ہے کوئی ضروری تو نہیں ہر حدیث ہر بندے کو یادو تو اس بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے تو ابھی فیصلہ ہو جائے گا کہ ایک کام کرو مدینہ منورہ جاؤ اور جا کر کے وہاں پر بہت سارے جن رہتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے جو حضور کی محفلوں میں بیٹھے ہیں ان میں سے بزرگ جن کو جو صحابی ان کو بلا کر کے لاؤ کہ وہ آ کر کے فیصلہ کریں گے کہ شاہ عبدالعزیز صحیح کہتے ہیں یا بادشاہ صحیح کہتا ہے بس چند جن گئے اور تھوڑی دیر میں واپس آئے تو دیکھا کہ بہت نورانی چہرے والے بزرگ تشریف لائیں اور بہت بوڑے ہو چکے ہیں جیسی ان کو دیکھا سارے جنہات کھڑے ہو گئے اور جنوں کا بادشاہ بھی کھڑا ہو گیا اور اپنے تخت پر جنوں کے بادشاہ نے اس بزرگوں کو بٹھایا اور وہ خود دوسری طرف بیٹھا یہ عدب کی احترام کیا اور آنے والے بھی وہ جن صحابی تھے یعنی جنوں کی عمر بہت زیادہ زیادہ ہوتی ہے نا تو جن صحابی تھے سب کا احترام کیا تب بادشاہ نے کہا حضور آپ کی بارگاہ میں ایک مقدمہ ہے مقدمہ یہ ہے کہ یہ شخص کہتا ہے کہ حضور کی حدیث ہے قتل الموزی قبل العزہ کہ موزی کو قتل کریں اس سے پہلے کہ وہ عزہ پہنچائے اور جیس نے میرے بیٹے کو قتل کیا وہ جب صحاب کی شکل میں تھا اور یہ کہتا ہے کہ جب انسان جب کوئی جن جس شکل میں ہوگا تو حکم اس چیز کا ہوگا اصل کا حکم نہیں ہوگا یعنی جنات اگر صحاب کی شکل میں گیا اب اس کو مار دیا گیا تو جنات کو مارنے کا گناہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ صحاب کی شکل میں گیا کیوں اب آپ بتائیں بادشاہ یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث میرے علم میں نہیں ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث ہے اللہ پر یہ دلی کا محدث ہے تو اس وقت وہ جن صحابی نے اپنے لبوں کو جن پش دی شابدالعزیز اندر ہی اندر سے خوش ہو رہے تھے چلو اچھا ہوا یہ حادثہ ہو گیا اس لیے کہ اس حادثے کی وجہ سے میں نے اس صحابی کی زیارت کر لی کہ جس نے اپنی نگاہوں سے میرے مصطفیٰ کا چیرہ دیکھا ہے اگر چھے یہ جنات لیکن ان کی زیارت ہو گئی ان کی آنکھوں کی زیارت ہو گئی تو وہ جنات صحابی نے کہا بلکل یہ سچ کہتا ہے کیونکہ جس محفل میں میرے نبی نے یہ حدیث پڑی تھی اس محفل میں میں غد موجود تھا سبحان اللہ تو دیکھیں ایسا ہوا تو فرمایا انہوں نے شابدالعزیز صاحب نیسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ شابدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ کو بعض لوگوں نے تابعی بھی کہا ہے کہ انہوں نے صحابی جن کی زیارت کی ہے اور ان آنکھوں کو دیکھائے میرے امام امام اہل سنت کہتے ہیں نا جو آنکھیں رسول پاک کو دیکھتی ہے پھر اس کی شان کیا ہوتی ہے خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں مہوے لقائے محمد تو وہ شاہ صاحب نے فائدہ اٹھایا ہوگا کہ حضرت آپ صحابی ہیں تو ایک کام کریں کہ ذرا وہ حدیث کی جو سند آپ تک آتی ہے ذرا اس کی اجازت مجھے بھی عطا فرما دیں تو اب اس طریقے سے ہو گیا کس طریقے سے ہو گیا اس طریقے سے کہ شاہ صاحب کو اجازت ملی اوززین صاحبی سے اور وہ رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں تو ایک واسطے سے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی حضور سے روایت کرنے لگے اور پھر وہی شاہ عبدالعزیز سے شاہ آل رسول احمدی کو اجازت ملی تو وہ دو واسطوں سے اجازت کرنے لگے اور اس کے بعد شاہ آل رسول سے امام احمد رضا کو اجازت ملی تو وہ تین واسطوں سے رسول پاک سے اس طریقے سے اس کو یہ ایک روحانی سلسلہ اس کو ہم جو ہے جسمانی یا ظاہری پر محمول تو نہیں کرتے لیے لیکن یہ روحانی سلسلہ ہے جس کی برکت ہمارے بزرگوں کو نصیب ہوئی ہے اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور کچھ ہمارے اسلاف جو بہت بڑا دل رکھتے ہیں اگر اس کو کوئی جسمانی طور پر بھی محسوس کر لے یا اس کی برکتیں برکتوں کا اعلان کر دے تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ساپ کو یہ سوچ کر کے چھوڑ دیا کہ اس کی ناغن مجھ سے بدلہ لے گی ناغن مجھ سے بدلہ لے گی تو وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی ساپ نظر آئے تو اس کو قتل کر دینا چاہئے ہمارے مذہب میں ساپ کو دودھ پلانا نہیں ہے اپنا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ساپ کو دودھ پلائیں آپ دودھ پلائیں کہ کھیر پلائیں وہ آپ کو ڈرسے گا بہرال اس لیے ساپ کو پالنے کی اجازت نہیں ہے اسلام نے ساپ پالنے کی اجازت نہیں دی حضور فرماتے ہیں ساپ جہاں نظر آئے اس کو قتل کر دیا جائے اور میرے امام کے شہزادے حضور سیدی مفتی آدم فرماتے ہیں دشمن جہاں سے کئی بتر ہے دشمن دین کا دشمن جہاں سے کئی بتر ہے دشمن دین کا ان کے منکر سے کبھی ان کا گدہ ملتا نہیں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دو حدیثیں ہو گئی دو حدیثیں ہو گئی تیسری حدیث تین ہو گئی بلکہ جو بڑوں کی تعظیم نہ کریں چھوٹوں پہ شفقت نہ کریں وہ ہم میں سے نہیں جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں جو ساپ کو یہ سوچ کر کہ چھوڑ دے کہ اس کی ناگن مجھ سے بدلہ لے گی وہ ہم میں سے نہیں